جنگل دوستو جنگل ہی ایک ایسی دنیا ہے جس میں لا تدات قسم کے جنور پائے جاتے ہیں جن میں سے ہر ایک کی اپنی دسامت اور زندگی ہے لیکن اگر ہم بات کریں جنگل کے سب سے بڑے جنور کی تو یقینا ہم سب کے ذہن میں ہاتھی ہی کا نام آئے گا آج ہم اس وڈیو میں انسان دوست جنور کے بارے میں بتائیں گے وڈیو شروع کرنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے اس چینل کو سبکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید دلچسپ وڈیو آپ تک پہنچ سکے دوستو ہاتھی کی خال ایک انچ موٹی ہوتی ہے ہاتھی ایک دوسرے سے اپنا رابطہ پاؤں کے کھروں سے کرتا ہے اور بہت سے خطرات کے بارے میں آگاہ کرتا ہے ہاتھی ایک جذباتی جنور ہے وہ یہ روتے بھی ہیں کھیلتے بھی ہیں اگر کوئی پرانا ساتھی ہاتھیوں کے جنڈ میں دوبارہ واپس آ جائے اور اسے گلے ملتے ہیں اور اس ساتھی کے واپس آنے پر بقاعدہ پارٹی بھی کی جاتی ہے دوستو ہے نہ یہ حیرانی کی بات دوستو ہاتھی کے کان ہوتے تو بہت بڑے بڑے ہیں اس کے باوجود ان کے سننے کی صلاحیت بہت کمزور ہوتی ہے ایک ہاتھی کی عمر زیادہ سے زیادہ ستر سال ہوتی ہے ہاتھیوں کے زیادہ وزن کی وجہ سے بہت ہی اچھے طریقے سے پانی میں تیر سکتے ہیں دوستو ہاتھی کے دل کا وزن گیارہ سے پندرہ کلوگرام ہوتا ہے ہاتھی کے بڑے سونڈ کی وجہ سے ان کے سونگنے کی صلاحیت بہت تیز ہوتی ہے لیکن ان کی دیکھنے کی صلاحیت بہت کمزور ہوتی ہے دوستو اس وقت ریکارڈ کیا گیا سب سے وزنی ہاتھی چوبیس ہزار پاؤنڈ کا تھا جو زمین سے تیرہ فٹ اونچا تھا دوستو ہاتھی انسانوں کی طرح ایک ہاتھی کو دوسرے ہاتھی پر فوقت بھی دیتے ہیں ہاتھی اپنے بچوں کے بارے میں بہت حساس ہوتے ہیں اگر ایک بچہ کسی چیز کے بارے میں شکایت کرتا ہے تو پورے کا پورا خاندن اس کی بات سننے کے لیے لپک پڑتا ہے دوستو ہاتھی کبھی بھی جب نہیں لگا سکتا ہاتھی تقریباً پانچ سال کی عمر میں بالغ ہو جاتا ہے ماہرین کا خیال ہے کہ ہاتھی کی زبان الٹی ہوتی ہے اگر اس کی زبان سیدھی ہوتی تو یہ انسانوں کی طرح بات کر سکتا دوستو ہاتھی کے دانت بہت زیادہ قیمتی ہوتے ہیں بہت سے شکاریوں نے ان کے دانت حاصل کرنے کے لیے قیمتی ہاتھیوں کو موت کے گاڑ اتارا ہے دوستو ہاتھی کے دانتوں سے بالوں میں پھیرنے والی کنگیاں باغوں میں پہنے والی چوڑیاں بنائی جاتی ہیں جو مارکیٹ میں بہت زیادہ مہنگی فروخت ہوتی ہیں دوستو ہاتھی کی یاداشت بہت تیز ہوتی ہے جو لوگ اسے تنگ کرتے ہیں وہ سالوں بعد بھی اسے پہچان لیتا ہے ہاتھی پانچ کلومیٹر دوری سے ہی پانی کا اندازہ لگاتا ہے دوستو ہاتھی چوبیس گھنٹوں میں سے تقریباً صرف دو ہی گھنٹیں سوتے ہیں دوستو مہرین کے مطابق مادہ ہاتھی کی شرمگاہ اس کی ٹانگوں میں ہوتی ہے جب مادہ ہاتھی اپنے نار سے ملاب کرنا چاہتی ہے تو اس وقت وہ اپنی ٹانگوں کو کشادہ کر لیتی ہے یہاں تاکہ نار ہاتھی اس پر آسانی سے کابو پا لیتا ہے مادہ ہاتھی کے حمل کی عمر دو سال تک ہوتی ہے حمل کی صورت میں نار ہاتھی اس کے قریب نہیں جاتا نہ ہی اس کو چھوٹا ہے بلکہ دو سال تک اپنی مادہ کی دیکھ بال کرتا ہے مادہ ہاتھی کھڑے کھڑے ہی بچے کو پیدا کرتی ہے اس لیے مادہ ہاتھی کسی نرم جگہ یا پانی میں جا کر اپنے بچے کو جنم دیتی ہے اس ٹائم نار ہاتھی مسلسل پہرہ دیتا ہے دوستو کیسے لگی ہماری ویڈیو کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں